اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ سب لوگ مئیت کے تو آپ سب لوگ بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کا دن چودہ انگلت ازادی کا دن آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک ازاد ملک میں رہتے ہیں اور اپنی ازادی سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کسی طرح ازادی اور اچھے طریقے سے ہم اپنی لائف کو گزارتے رہے ہیں اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے طری کیسے بہیو کرے اور ہمارے ملک بہترین اور بہتر ترقی کرے اور آج کی جو میک اپ لک ہے وہ بالکل سمپل سا گرین میک اپ لک کر رہی ہوں جو دنگس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے پہلے جو ہے کرییٹیو لک آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا لک ہو جائے گا تو میں نے یہ چیز سوچی کہ کافی لوگ جو ہیں وہ سمپل بھی پسند کرتے ہیں تو چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن سم مجھے بہت سمپل سا ہے بہت اچھا میک اپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے حب سو ہو کہ آپ لوگوں کو یہ لک اچھی لگے گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو ہجاب ٹوٹوریل بھی بتاؤں گی کہ میں نے اس لک کے ساتھ کس طرح سے ہجاب کو ویئر کیا ہے اور اس ہجاب لک کی جو ہے کافی زیادہ ریکویسٹ مجھے انسٹا پہ بھی آئی تھی اور مجھے یہاں پہ بھی وائٹی پہ بھی میسیج وغیرہ ملے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ اس لک کو بھی شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے فیس کو پرپ کرتے ہیں آئی برو کو سیٹ کرتے ہیں بیس بغیرہ بناتے ہیں وہ ساری جو ہے ڈیٹیل ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہیں اور کافی ساری ویڈیوز کے میں بھی میں نے اس کو منشن کیا ہے اگر آپ کو دوبارہ سے ڈیٹیل میں پوچھنا ہے یا چاہی ہے تو پھر میں دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کر دوں گی ادر وائز میں نے یہاں پہ فیسٹ کا پیلٹ یوز کیا اس میں سے گرین کلر لیا اس کو میں نے آئی لیٹ پہ لگایا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے ٹھیکے سے پورے ٹھیکے سے میں نے بلینڈ کیا ہے اور نیکس جو ہے براؤن کلر کو لیا ہے اس کو میں نے اپنے کریس ایریا پہ اچھے ٹھیکے سے کیا ہے تاکہ تھا تھوڑا سا وہاں پہ دیفٹ سی آسکے اور نیکس جو ہے میڈل اسے میں میں نے بلیک کلر کو ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو آئی شیٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں فیسٹ کی جو ہے وہ پینسل یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈ کے ساتھ ہم گرین کے ساتھ بھی بلینڈنگ کریں گے اچھے ٹھیکے سے تاکہ جو آئیس کی لوک ہے وہ مزے کی ہو جائے اس کے بعد یہ شی شائن کا میرے پاس گلیٹر ہے بہت مزے کا اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اینگل سٹائل میں جو ہے وہ اپنی آئیس کی اوپر اپلائے کریں گے اور اس طرح سے کیونکہ تھوڑی سی آئیس کی شیف بھی بڑی مزے کی لگتی ہے اور جل لائنر جو ہے وہ میں اپنا لوکل سا یوز کر رہی ہوں اور میں نے لائنر جو ہے اتنا کریٹیو یوز نہیں کرنا ہے آج بلکل سیمپل سا آئی لائنر یوز کروں گی اور ہلکا سا ونگ بناؤں گی آؤٹر سائٹ سے ونگ کو کریٹ کریں گے اور انر سائٹ سے لائٹ سا انر بنائیں گے ہم اپنا اور کوئی خاص کریٹیو لک نہیں ہے بلکل ایزی سا ہے اور اب تک تو آئی تنگ سے آپ لوگوں کو لائنر وغیرہ بھی کریٹ کرنا لگانا آ گیا ہوگا بہت ایزی ہے ٹیپ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہو آپ بہت سارے ہیکس ہیں جس سے آپ اپنے لائنر کو کری کریٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے لائنر کو کریٹ کر رہے ہیں اور جب تک میں لائنر لگا رہی ہوں تب تک آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو جب بھی دیکھتے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں بھی کرتے ہیں تو ویڈیو کو پلیز ضرور لائک کیجئے گا اور کیا کریں اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے فیڈبیک سے مجھے ح کر رہی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے کہ مجھے مزید کیس طرح کی لکس کرنی چاہیے تو آپ لوگوں کے کمنٹ کے ساتھ مجھے جو ہے کافی زیادہ حوصلہ ہوتا ہے اور مسکارا جو ہے میں مسروز کا یوز کر رہی ہوں اور گلیٹر جو ہے وہ ہائی لائٹر سوری میں جو یوز کر رہی ہوں وہ لوکل سا ہے آپ کوئی سا بھی اپنی پسند کا جو آپ کے پاس آویلبل ہو آپ لائٹر ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر گولڈن ہائی لائٹر یو کر رہی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ سلور بھی اچھا لگنا تھا لیکن مجھے سلور گلیٹر میں نے یہاں پر یوز کر لیا تھا تو میں نے کہا آئی لائٹر جو ہے وہ میں تھوڑا سا گولڈن میں یوز کرتی ہوں اس کے بعد وہی جو بلینڈنگ بریش اس کے ساتھ کافی زیادہ پروڈکٹ لگاوا تھا گرین کلر کا تو وہی میں نے اپنے لائر لیش کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو لگا لیا اور پینسل جو ہے وہ میں وائٹ والی فیسٹ کی یوز کر رہی ہوں اور لیشز جو ہیں وہ میں آج ہودہ بیوٹی کی بلکل نارمل سی اور بہت مزید کی جو ہیں یوز کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اپلیکیشن اور یہ جی ہماری آج کی میک اپ کی فائنل لک ہے آج میں نے ہجاب بھی کوئی پروپر سیٹ نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے ہجاب لک آ کے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو اس وجہ سے تو ہجاب کے لیے آپ اپنا کوئی بھی دوبٹا یا آپ کا اگر ہجاب ہے یعنی یہ سٹالر ٹائپ ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں وائٹ آپ کیپ یوز کریں گے ماسک اگر یوز کریں آپ گرین یا مرضی پہ ہے آپ کی پسند پہ ہے اور آپ اس کو یہاں پہ جو ہے پین اپ کریں گے اور پین اپ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک راؤنڈ دیں گے جو آپ کا چھوٹی سائیڈ ہے اس کو آپ ٹویسٹ کرتے ہوئے اپنے ہیڈ کے اوپر اس کو ارجسٹ کریں گے اور اس کو یہاں پہ آپ پین اپ کریں گے ہجاب کرنا بہت ایزی ہے یار آپ لوگ مختلف ٹرکس یوز کر سکتے ہو مختلف طریقے سے کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے خود سے ٹرائی کیا کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھئے گا بڑی م مزے کی لکس بنتی ہیں اور ہجاب میں ماشاءاللہ سے لڑکی لگتی بھی بڑی پیاری ہے اور بہت زبردست جو ہے نا لک لگتی ہے میرے حساب سے لڑکی کی ہجاب میں ہجاب کے بینہ تو پتہ نہیں عجیب سی خیر ہوتی ہیں چلیں اللہ پاک خیر کرے اور یہ جی ہم دو بٹے کو جو ہے دوبارہ سے ٹویسٹ کریں گے اور جو ہماری لونگ سائٹ تھی اس کو ہم نے اپنے ہیڈ کے اوپر ارجسٹ کیا اور آپ کو اس طرح سے ایک ونگ سا کرنا ہے اور اس کو ایک سائٹ کو آپ نے پیچھے جا کے وہاں پہ پین اپ کرنا ہے اور دوسری کو تھوڑا سا آپ لائٹ سے اپنے فیس کے اوپر ٹویسٹ کر کے اور اس کو پیچھے آپ پین اپ کر لیں گے اور یہ جی ہماری فائنل لک ہے بلکل ایزی سا اور سمپل سا ہجاب بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور آپ لوگوں کو لاس بھی میرا ایرنگ والی ہجاب لک بھی بہت مزے کی لگی تھی بہت اچھی لگی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو میری ساری لکس بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی لک کرو تو آپ مجھے یہاں پہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں انسٹاگرام پہ آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فیس بک پہ دوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر کے آپ مجھے اپنی رائے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو میری لکس کیسی لگتی ہیں یا آپ مجھے کوئی بھی لکس میرے سے کروانا چاہتی ہیں یا آپ کو ہجاب ٹیٹوریل کوئی دیکھنا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ کا جو ہے وہ ریپلائے کروں گی اور میری ہنڈر پرسن کوش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی پروڈیکٹ یوز کر رہی ہوں وہ بالکل سمپل سی ہوں اور آپ لوگوں کو بہت ایزیلی مل سکیں اور آپ لوگ اس کے ساتھ جو لکس ہیں وہ بہت اچھی اور پیاری جو ہیں وہ کریٹ کر سکیں لیکن آپ لوگ پروڈیکٹ سے زیادہ اس بات پہ خیال کریں کہ آپ لوگ اپنے کام پہ جو ہے وہ زیادہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کلر کے ساتھ کون سا کمبو کریں گے تو وہ اچھی لگے گی یا کون سے لکس اس طرح سے کریٹ کرنا زیادہ اچھا ہے اور آپ جتنا پریکٹس کرو گے اتنا آپ کیا کام جو ہے وہ بیسٹ ہو جائے گا تو بلینڈنگ جو ہے اس پہ آپ اپنی بہت زیادہ توجہ کیجئے اور بلینڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے میری بھی ابھی کبھی کبھی جو بیچ میں سے مس ہو جاتی ہے لیکن پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں بہترین طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کو بتا سکوں اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکوں ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ لکس بھی باقی لکس کی طرح بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی لکس اچھی لگی ہے تو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کیا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آپ فرینڈ اور فیملی میں شیئر کرنا مت بھولیے گا لازمی کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ملیں گے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا آپ لوگوں کے لیے اور بھی ایسی مزے مزے کی لکس لے کے ہوں گی اور انشاءاللہ وہ لکس بھی آپ لوگوں کو پہلی والی لکس سے زیادہ اچھی لگیں گی تو سب لوگ میرے سے لینسز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو لینسز میں نے یہاں پہ جو ہیں بلو والے لگائے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میرے گرین والے تھے اور میں نے جہاں سے یہ بائی کی ہیں میں نے اس کا جو ہے وہ لنک بھی ڈسکرپشن میں منشن کر دیا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو لینے ہیں تو چلیں انشاءاللہ نیکس ملیں گے چودہ انگرس کی بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے سے ہنسلہ مذکراتا رکھے ہمیشہ اور ایسے ازادی کو مناتا رکھے تو اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا میرے لیے بھی دھیر ساری دعائیں کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ملیں گے اچھی سی لک میں اللہ حافظ